بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں کافی کچھ آپ نے پڑا ہے سمجھا ہے سارے علم کی بنیاد قرآن پاک ہے اور حدیث قرآن پاک کی ہی کی تشریح اور وضاحت ہے ایک حدیث صرف کا مفہوم ہے مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بہت کچھ یعنی ہدایات اور رہنمائی میں جو اللہ کے نبی کے اقوال ہیں یہ قرآن ہی کی وضاحت اور تشریح ہیں تو حضرات صحابہ نے تابعین نے تبو تابعین نے بادل حضرات نے محدثین فقہا مفسرین اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگوں نے قرآن اور حدیث کی خدمت میں اپنی زندگیاں لگائیں جب اتنی خدمت حدیث کی ہوئی اللہ کے نبی کے زمانہ سے لے کر اور آج تک ہو رہی ہے تو اس علم حدیث سے متعلق بہت سارے فنون وجود میں آئے جیسے کچھ چیزیں آپ نے پڑھی بھی ہیں حدیث کی صلاحات ہیں یا حدیث کے اصول ہیں حدیث اور سنت میں فرق ہے حدیث کی حجت یعنی بطور حجیت حدیث بطور ماخذ یہ ساری چیزیں علم حدیث سے تعلق رکھتی ہیں حدیث کا مطن ہے حدیث کی سند ہے روایت ہے درایت ہے یہ ساری چیزیں علم حدیث سے تعلق رکھتی ہیں تو آج جو گفتوگ ہے وہ اس موضوع پر ہے علم اسمائر رجال علم اسمائر رجال اسمائر اسم کی جمعہ ہے اور رجال رجل کی جمعہ ہے اسم نام کو کہتے ہیں اور راجل آدمی کو کہتے ہیں انسان کو کہتے ہیں تو جو راویوں کا علم ہے یعنی جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں جو رجال ہیں راجل کی جمع رجال جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں ان سب کی معلومات ان سب کا تذکرہ اس علم کو کہتے ہیں علم اسمائر رجال اس میں دو چیزیں ہیں علم الاسناد ہے اور علم الرجال ہے اسناد یعنی سند کو بیان کرنا کسی بھی حدیث کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کی پوری سند بیان ہوتی ہے آج کے زمانہ میں تو کتاب سے حوالہ ہوتا ہے کہ امام مخاری نے یوں فرمائے اپنی کتاب میں یوں لکھا لیکن امام مخاری کی جب کتاب سے ہم حدیث کھولتے ہیں تو اس کی پوری سند لکھی ہوتی کہ مجھ سے فلان ہے اور ان سے فلان ہے ان سے فلان ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاتا ہے اس طرح جو سند بیان کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اسناد اور سند اور اسی طرح علم الرجال ہے پھر یہی جو راوی ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں سند کے اندر ان سب کے حالات کون ہے کہاں سے ہے کہاں پیدا ہوا کہاں فوت ہوا کیا کرتا تھا اس کا کردار کیسا تھا اس کی شخصیت کیسی تھی ان ساری چیزوں کو ان ساری باتوں کو جمع کرنا ان کا تذکرہ کرنا اس کو کہا جاتا ہے علم الرجال تو سند کی بنیاد بھی رجال ہی ہے یعنی سند میں جب ہم راویوں کا تذکرہ کریں گے شخصیات کا نام لیں گے تو پوچھا جائے گا نا کون ہے کہاں سے ہے تو اسی وجہ سے علم الرجال اور علم الاسنات تقریبا ایک جیسے علوم ہیں علم الرجال کے دو پہلوں ہیں اس کے اندر جانی دو طرح کی چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ایک چیز ہے رجال کے بارے میں معلومات جیسا میں نے ابھی بات کی کہ ان کا تذکرہ ہو ان کی شخصیت کے بارے میں بات ہو ان کے کریکٹر کردار کے بارے میں بات ہو جیسے راوی کے بارے میں کچھ شرائط بیان کی جاتی ہیں کہ یہ جو راوی حدیث کو بیان کرنے والا ہے پہلی شرد یعوی مسلمان ہو دوسری یعویہ کے عادل ہو یعنی کم از کم اس درجے کی اس کی عدالت ہو اس درجے کی اس کی شخصیت ہو غالبت حسنات ہوں عالی سجی آدھی کہ اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں یعنی نیکیاں زیادہ ہوں کم از کم تو یہ ہونا چاہیے لیکن حدیث ایک ایسی اہم چیز ہے جس میں احتیاط بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مزید احتیاط کہ اس کا کردار اس کی شخصیت اس کی زندگی کے اندر سنجید کی وقار مطانت یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں غالب ہوں تو پھر جا کر ہم اس کی حدیث کو کوئی درجہ دیں گے جب وہ حدیث بیان کرے گا تم اس کی زندگی کو اس پہلو سے دیکھیں گے کہ اپنی زندگی میں دیکھیں بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اعلیٰ کردار جو ہوتا ہے اس کی شایعہ نشان نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں جائز ہیں بزار کے اندر کھانا جائز ہے لیکن ایک اعلیٰ جو کردار ہوتا ہے اعلیٰ کردار والے لوگ اس چیزیں پھریز کرتے ہیں ایک مثال ہے تو ایسی چیزوں کا احتمام کرنا یہ بھی اس کی شرائط میں سے ہوتا ہے آقل ہو سمجھدار ہو ٹھیک ہے پھر اس کا ضبط کیسا ہے جو اپنی زندگی کے شروع میں شروع کی عمر میں جو حدیث سنی تو آخری عمر میں زندگی کے آخری حصہ میں بھی ویسا ہی اس کو بیان کرتا ہے یا کچھ بھولتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے رجال کے علم کے اندر علم الرجال کے اندر تو اسی بنیاد پر اس کی شخصیت کے اوپر یعنی کوئی حکم لگایا جاتا ہے کہ اس آدمی کی حدیث کو ہم کس درجے کا لیں گے یعنی ضعیف ہوگی مطروق ہوگی یا موضوع ہوگی جوٹی حدیث ہے کس موضوع کس درجے کا ہم لیں گے صحیح ہے حسن ہے تو ان ساری چیزوں کا فیصلہ جس کو بقاعدہ یہ مستقل فن ہے علم جرہ و تعادل جرہ زخم کو کہتے ہیں کسی عیب کی بنیاد پر ہم اس کی شخصیت کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی ایک آدمی جوٹ بولتا ہے مثال کے تو اس کی عادت ہے اکثر جوٹ بولنے گی جان بوجھ کے کرتا ہے یا انجانے میں اس سے ہو جاتا ہے لیکن اس کی حدیث کا وہ درجہ نہیں ہوگا جو ایسے شخص کی حدیث کا درجہ ہوگا جو اپنی زندگی میں اور سچائی میں مشہور ہے لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ یہ آدمی سچ بولنے والا ہے سچا ہے تو ان دونوں کے حدیث کو بیان کرنے میں اور ان دونوں کے درجے میں فرق ہوگا اس علم کے اندر موسیقی 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 موسیقی